بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نادرہ کے جانب سے پانچ جولائی سے سترہ جولائی دوہزار تئیس تک مختلف جابز اور ویکنسیز کے لیے نادرہ ریجنل ہیڈ آفیس سکھر میں ٹیسٹ اور انٹرویوز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں ان ٹیسٹ کیے لیے کوئی ایڈوانس آن لائن ریجسٹریشن بغیرہ نہیں کروانی بلکہ مقرر تاریخ کو اپنی سیوی اوریجنل سی این ای سی اوریجنل پی آر سی اور بقیہ اوریجنل سیٹیفیکیٹس کے ہمراہ ریجنل ہیڈ آفیس سکھر کے آفیس پہنچنا ہے جوب ایڈوٹیجمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو سب سے اوپر جو منشن کیا گیا ہے کہ پاکستانی نیشنلز آر انوائٹیڈ فور واکن ٹیسٹ اور انٹرویو واکن ٹیسٹ اور انٹرویوز سے مراد ہے کہ آپ کو کوئی ایڈوانس ریجسٹریشن بغیرہ نہیں کروانے جس آپ نے اوپر جانا ہے اور انٹرویو دینے ہیں آپ نے پوسٹ کے طرف سب سے پہلی جو پوسٹ ہے وہ جس کے لیے عمر تیس سال ریکوائیڈ ہے تیس سال سے کم ہونے چاہیے آپ کی عمر آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہونے چاہیے دو سال کی یا پھر چار سال کی بیچلس ڈگری ہونے چاہیے منیجمنٹ بیزنس ایڈمنسٹریشن یا انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لیے ان تحصیل میں سے کسی بھی تحصیل میں آپ کی جاب لگ سکتی ہے اور جو ٹیسٹ ٹیسٹ ڈیٹ ہے وہ پانچ جولائی صبح ساڑھ سات بجے سے ایک بجے تک ریٹن ٹیسٹ ہے اور پھر جو ریٹن ٹیسٹ پاس کر جائیں گے ان کا انٹرویو چھے طریقوں کو اسی طرح چھے جولائی کو جن کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا اگر وہ پاس ہو جائیں گے تو پھر سات جولائی کو ان کے انٹرویو سکنڈٹ کے جائیں گے اگلے ویکنسی جونئر ایگزیکٹیو کے لیے ہے لیکن یہ صرف فیمیل فیمیل کے لیے لیکن خواتین کے لیے اس کے لیے ان کے پاس صرف انٹرمیڈیٹ کی کوالیفکیشن ہونا کافی ہے اور ان کو پریفربلی ایک سال کا ریلیونٹ ایکسپرینس ہونا چاہیے ان کی جاب ان تحصیل میں سے کسی بھی تحصیل میں لگ سکتی ہے اس جاب کے لیے انٹریسٹڈ خواتین کو سات جولائی صبح ساڑھے سات سے ایک بجے کے درمیان ریجنہ ہیڈ آفیس کر پہنچنا ہوگا جہاں پہ ان کا ریٹن ٹیسٹ کیا ہے کنڈک کیا جائے گا اور پھر سات جولائی کو ہی دو بجے کے بعد ان کے انٹریبیوز کنڈک کیا جائیں گے اگلی ویکنسی جونئر ایگزیکٹیو کی ہے جس کے لیے میکسیم ایج اٹھائیس سال ہے اس کے لیے ان کو جو تعلیم ریکوائیڈ ہے وہ اٹھائیس انٹرمیڈیٹ اور اس کے ایکویلنٹ ہونا چاہیے بارہ درجہ ان کی تعلیم ہونی چاہیے اور ان کے پاس پرفیربلی ایک سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے یہ ٹیسٹ دس جولائی گیارہ جولائی بارہ جولائی اور تیرہ جولائی کو مختلف تحصیل کے لیے کنڈک کیے جائیں گے اور پھر اگلے ہی دن ان کے انٹریبیوز کنڈک کیے جائیں گے اس کے بعد اگلی جو ویکنسی ہے وہ نائب کاسب کے لیے جس کے لیے میکسیم ایج تیس سال ہونی چاہیے اور تعلیم جو ہیں وہ میڈل یعنی کہ صرف آٹھ درجہ تعلیم کافی ہے اور پرفیربلی ایک سال کا ایکسپیرنس ہو ان کے جو ان تحصیل میں سے کسی بھی ایک تحصیل کی ناظر آفیس میں لگ سکتی ہے اور ان کے جو ریجسٹریشن ہے وہ سترہ جولائی صبح ساڑھے ساتھ سے دس بج کے تیس منٹ پہ ہے انٹریبیو چونکہ نائب کاسب کے لیے کوئی ریٹن نہیں ہوگا ساڑھے ساتھ سے ساڑھے دس بجے تک ریجسٹریشن ہے اور پھر گیارہ بجے آن ورڈز انٹریبیو کنڈٹ کیا جائیں گے اور لاسٹ جو ویکنسی ہے وہ سینیٹری ورکر کے لیے ہے جس کے لیے میکسیم ایج اٹھائی سال ہے پریفرابلی ایک سال کا ایکسپیرنس ہو ان تحصیل میں سے کسی بھی ایک تحصیل میں جاب لگ سکتی ہے ریجسٹریشن جو کروانا ہوگی وہ صبح و نو سے گیارہ بجے نادرہ ریجنل ہیڈ آفیس سکھر میں اور پھر ایک بجے آن ورڈز ان کے انٹریبیوز کنڈٹ کیا جائیں گے جو ان ٹیسٹ اور انٹریبیوز کی لوکیشن ہے وہ نادرہ ریجنل ہیڈ آفیس سکھر ہے ٹی نائن اے ایس ہندی کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی ائرپورٹ روڈ سکھر ٹیمز ان کنڈیشنز کی طرف آتے ہیں جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ ہم آپ پہلے ہی بتا چکے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ صرف ایک ہی پوسٹ کے اگینس ٹیسٹ دے سکیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ان پانچوں میں سے تمام پانچ سے چیئے پوسٹ میں ایک کینڈیڈہ ہر ٹیسٹ ہر پوسٹ کے لیے اپیئر ہو وہ کسی ایک ہی پوسٹ میں اپیئر ہو سکے گا جو 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 کینڈیڈیٹس ٹیسٹ کے انٹرویوز لہٰذا ان کے لیے یہ ریکمینڈڈ ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ کروا لیں تاکہ ان کا انٹرویوز کا انڈر ٹائم نہیں کیا جا سکیں کینڈیڈیٹس کو جو ہی نا ریسپیکٹ تحصیلز میں پریفر کیا جائے گا جیسے کہ ہم آپ بتا چکے کہ مختلف تحصیلز کے لیے یہ ویکنسیز ہیں لہٰذا کینڈیڈیٹس جن کا تعلق انہی ویکن انہی تحصیلز سے ہوگا انہی کو پریفر کیا جائے گا ہر اپنے اپنے نادرہ آفیس کی آہ اپنمنٹ کے لیے اس کے بعد کینڈیڈیٹس اگر فالس انفرمیشن دیتے ہیں تو ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے آہ اپنمنٹ جو ہے وہ سپیسیفک لوکیشن کے لیے کی جا رہی ہے لہٰذا آہ ٹرانسفر وغیلہ ٹرانسفر وغیلہ کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا پانچ سال کے ایج ریلکسیشن دی جا سکتی ہے نادرہ کے پاس حقہ سے لے کہ وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو پانچ سال کی ریلکسیشن دی جائے موبائل فانس کی اجازت نہیں ہوگی ٹی ای ڈی ای نہیں دیا جائے گا اور اس کے علاوہ فی میلز مانورٹیز اور ٹرانس جنڈرز کو بھی انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے ریجسٹریشن کروائیں آکے اور اپنے ٹیسٹ دیں لاسٹ پوائنٹ بہت امپورنٹ ہے کہ جو سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کسی انٹیکٹلمنٹ یا پرمنٹ اپانمنٹ کے لیے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو ریگولرائز کیا جائے گا بلکہ کانٹریکٹ پیسٹ جاب ہوگی ہندے پاپ میں کچھ اس کی کہ آپ کو میکسموم انفرمیشن فرام کی جائے اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی سوال رہتا ہے تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے کسی ایسے دوست کو بھیجنا جو کہ کسی جوب کی تلاش میں ہو مد بھولے گا اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ نگے بان